زکاة نکالنے کا پھیکنے کا حکم نہیں آدا کرنے کا حکم مناسب تحقیق کر کے صحیح لوگوں کو زکاة دینی چاہیے ایسی نہیں دے دینی چاہیے اور جب اداروں کی بات آ جائے بہت سارے ادارے ہیں کوئی ویل فیر کے کوئی تعلیمی کوئی دینی کوئی دنیاوی کوئی علاج والے کوئی کچھ کوئی کچھ بے شمار ادارے ہیں ماشاءاللہ اب یہاں کیا کرے سادہ سا اصور ہے جس ادارے کو دینا چاہ رہے ہیں بھئی ان ادارے کے جو بڑے ہیں ان ادارے کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں قرآن حدیث کی نماز کی روزہ کی زکاة کی سارے دین کی کیا حیثیت ہے اس پہ غور کر لیجئے ایک کلیہ آپ کو دے دیا اگر ان کے ہاں پورے دین کی عزت اور حیثیت ہے اور پھر وہ زکاة بھی صحیح طریقے سے ادا کر سمجھ کے کرتے ہیں وہاں مفتی حضرات علماء بیٹھیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ادارہ ایسا ہے گانے بجانے ڈانس حرام اور سر گناہ وہاں اور دین کا دیندار لوگوں کا وہاں دور دور تک گزر نہیں اور زکاة لینے کے لیے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو دینے والے کو سوچنا چاہیے میں کس کو دے رہا ہوں زکاة حکومت پاکستان نے آئیت کیا یا اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے نا جب سیل ٹیکس دینا ہو تو ہم سیل ٹیکس کے قوانین پڑھتے ہیں انکم ٹیکس دینا ہو تو انکم ٹیکس کے قوانین پڑھتے ہیں جب زکاة دینی ہے تو قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے جب نفری صدقہ دینے ہو جس کو مرضی دیں کوئی مسئلہ نہیں جب زکاة دینی ہے تو پھر دیکھ بھال کے دینی ہے اداروں کی پرک کر کے دینی ہے ایسے ہی اگر دے دی تو زکاة لڑکھانی نہیں ہے زکاة ادا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک آخری سن ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے